بسم اللہ الرحمن الرحیم dear students آج ہم نے hybridization کا topic پڑھنا ہے hybridization کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس کی جو types ہیں ان کے بارے میں ہم نے working کرنی ہے hybridization ایک ایسا فینومینا ہے جس کے اندر مختلف شکلوں کے مختلف energy کے orbital mix ہوتے ہیں mix ہونے کے بعد وہ ایک ہی شکل کے ایک ہی energy کے نئے orbital بن جاتے ہیں مطلب مختلف مثلا جیسے s.i.p.h.d.h.n.k. energy بھی مختلف ہے شکلیں بھی مختلف ہیں اب یہ آپس میں mix ہو رہے ہیں جب mix ہوتے ہیں تو mixیں کے بعد ان کی شکل اور ان کی energy دونوں same ہو جاتی ہے اس فینومینا کو ہم hybridization کہتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کی definition کیسے لکھوں گا ایک ایسا فینومینا the phenomena the phenomena in which orbitals of different kind orbitals of different kind مختلف قسم کے orbital مختلف قسم کے orbital having different shape and energy جن کی sp3 sp3 hybridization dousرا ہے sp2 hybridization hybridization ایس پی تھری ہائیبریڈائزیشن ایک ایسا فینومینا ہے جس میں ایک ایس اور تین پی مکس ہوں گے یہ بات تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ مختلف شکلوں کے اورپیٹل مکس ہونے ہیں اب یہاں پر ہم ان کے نمبر آف مکسنگ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ اگر ایک ایس اور تین پی مکس ہوں تو اس ہائیبریڈائزیشن کا نام ایس پی تھری ہائیبریڈائزیشن ہوگا اگر ایک ایس اور تین پی مکس ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں مثلا دیکھئے یہ ایک ایس ہو گیا اور تین پی یہ دیکھیں یہ پی ایکس ہو گیا کیونکہ پی تین اوربیٹل ہیں تین اورینٹیشنز ہیں یہ پی وائے ہو گیا اور یہ پی زی ہو گیا پی زی یہ اسی طرح یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ پی ایکس ہو گیا یہ پی وائے ہو گیا اور یہ پی زی ہو گیا اب یہ تینوں مکس ہوں گے مکس ہونے کے بعد دیکھئے مکس ہونے کے بعد یہ تینوں ایک جیسے آرپیٹر ہو جائیں گے اب جب ہم تینوں کے ایک جیسے کوئی شیپ بناتے ہیں تو بالکل یہ تینوں اس شکل کے بن جائیں گے اس شکل کے تینوں یہ تین اور یہ چار تو چار جو بنیں گے وہ سارے ایک جیسے ہو جائیں گے اس طرح کی شکل کے ہو جائیں گے میں یہاں پر آپ کے سامنے ڈرا کر دیتا ہوں دیکھو یہ تو یہ ہم نے بات سیکھی کہ جب ایک ایس اور تین پی مکس ہوں گے مختلف انرجی اور شکل کے اوربیٹل مکس ہوں گے تو ریزلٹ انٹلی جو ہے ایک جیسے نئے اوربیٹل بن جائے گے اور وہ جو نئے اوربیٹل بنیں گے انہیں ہم ہائیبراڈائزڈ اوربیٹلز کہیں گے کون سے ہائیبراڈائزڈ کہیں گے ایس پی تھری ہائیبراڈائزڈ اور ان کی تداد کتنی ہوگی جتنے اوربیٹل مکس ہو رہے ہیں بن بھی اتنے ہی رہے ہیں یعنی نمبر آف اوربیٹلز which are going to mix are equal to the نمبر آف اوربیٹلز which are formed جو بن رہے ہیں جو نئے ہائیبراڈائزیشن سے بن رہے ہیں اب یہاں پر ایک بات یاد یہ رکھنے والی ہے یہ جو چاروں اوربیٹل ہیں یہ جو چاروں ہیں یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برابر فاصلے پر اورینٹ کر لیں گے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برابر فاصلے پر رکھ لیں گے اور کیسے شکل بنے گی وہ ہم آپ کے سامنے بناتے ہیں آپ کو کلیر ہوگا لائک دیکھئے یہ ایک اوربیٹل ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا یہ تیسرا اور یہ چوتھا یہ جو نیچے والا اوربیٹل میں نے بنایا ہے یہ بیسیکلی تھوڑا میں نے لمبا بنایا ہے لمبا بنایا اس لیے ہے کہ یہ فورتھ اوربیٹل جو ہے this is back side to the plane بیسیکلی یہ لمبا نہیں ہے سارے ایک جیسے اوربیٹل ہیں یہ سب کا سائے سیم ہے اور یہاں پر جو بانڈ اینگل ہے وہ 109.5 ڈگری ہے اور اس جیومیٹری کا نام ٹیٹرہ ہیڈرل جیومیٹری ہے ٹیٹرہ ہیڈرل ٹیٹرہ ہیڈرل جیومیٹری ہے یہ ہے اس کے اندر ہم کیسے جو ہے اس کے سٹرکچرز بناتے ہیں اب یہاں پر فسٹ ڈیئر کے کچھ سٹرکچرز ہیں اور کچھ سیکنڈ ڈیئر کے سٹرکچرز ہیں تو دونوں کو ہم نے کولیکٹیولی لے کر چلنا ہے مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میتھین کی بات کر لیتے ہیں میتھین سی ایچ فور سی ایچ فور میتھین کے سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں آپ سب سے پہلے کاربن کو سمجھیں کہ کاربن یہاں پر ایس بی تھری ہائیبریڈائزیشن کرے گا کیسے کرے گا ذرا توجہ کریں ہمارے پاس سب سے پہلے آپ اپ ایلیکٹرونک کونفیگریشن لکھیں ایک سب سے پہلے کاربن این کاربن solvent state is carbon کی جو ground state میں electronic configuration ہوگی وہ کیا بنے گی carbon کا atomic number 6 ہوتا ہے 6 تو یہ بنے گی configuration 1s2 2s2 and 2px1 اور 2py1 اور 2pz اس کے اندر کوئی بھی electron نہیں ہے empty ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب excited state میں جانا ہے excited state وہ ہوتی ہے جس کو explain کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایٹم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں bond بنتا ہے تو اس وقت orbital کے اندر overlapping ہوتی ہے bond بننے کے دوران جیسے کہہ رہا ہے orbital ایک دوسرے کے ایٹم قریب آئیں گے تو وہاں پر کچھ انرجی release ہوگی وہ انرجی جو release ہوگی وہ اس electron کو 2pz میں excite کروا دے گی یعنی there is no outside کوئی source ہمیں نہیں چاہیے electron کو excite کرانے کے لیے تو یہاں سے electron نکلے گا اور 2pz میں چلا جائے گا اور اس طرح ہمارے پاس excited state میں electronic configuration آ جائے گی excited state میں آ جائے گی وہ کیا آ جائے گی دیکھئے 1s2 2s میں ایک رہ جائے گا 2px میں پہلے سے ایک ہے y میں بھی ایک ہے اب جو z ہے اس کے اندر ایک electron چلا گیا ایک electron اس میں چلا گیا یہ کیا ہے یہ excited state ہے اور ہم وہاں پر discuss کر چکے ہیں کہ ایک ایس اور تین پی hybridization میں حصہ لے رہے ہیں ایک ایس اور تین پی حصہ لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ غور کریں تو وہ ٹو ایس ہوگا اس کے اندر یہ ہے valence shell یہ والا ان کے اندر total چار orbital ہیں اور چاروں میں ایک ایک electron ہے اس طریقے سے پلاس اس کا نام ہوگا ٹو پی وائے اس کے اندر بھی ایک electron ہے اور ٹو پی z میں بھی ایک electron ہے ٹو پی ایکس اور یہ ہو گیا ٹو پی وائے اور یہ ہو گیا ٹو پی z ان دونوں کے ملاب سے جو orbital بنے ہیں وہ ان چاروں میں ایک ایک electron جو ہے وہ بن گیا یہ سمجھ لیں carbon ہے ان کے صاف methane جتنی باتیں ہیں میں بول رہا ہوں وہ ساری آپ نے تھیوری میں لکھنی ہے کہ electron کیسے ایکسائٹ ہوا انرجی کہاں سے آئی اور یہ کتنے orbital ہیں ان سب میں لیک ایک electron ہے these all things you have to write یہ آپ لوگوں نے لکھنی ہیں اب ہم جناب آگے چلتے ہیں آگے ہم سینڈ پر methane کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ carbon ہو گئی carbon کے پاس چار orbital ہیں اور چاروں میں ایک ایک electron ہے ان چاروں orbital کا نام sp3 ہے اس کا نام بھی sp3 ہے اس کا نام بھی sp3 ہے اس کا نام بھی sp3 ہے اور اس کا نام بھی sp3 ہے اور نتیجتن جو ہے carbon کے پاس صورتحال کیا ہے چار orbital ہیں اور چاروں میں کیا ہے ایک ایک electron ہے اور چار carbon کے ساتھ hydrogen attach ہیں اور hydrogen کا یاد رکھ لیں bonding electron s میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر carbon کی geometry ڈرا کریں ذرا بڑے size میں رکھ کے یہ ان چاروں میں ایک ایک electron ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں ادھر سے مالیکیول سے دیکھئے ch4 اس کا مطلب ہے carbon کے پاس چار hydrogen ہیں اور hydrogen کا bonding electron یعنی bond بنانے والا electron s کے اندر موجود ہے s کے اندر اور s کا جو shape s کی وہ spherical ہوتی ہے اور spherical کو جب ہم ڈرا کرتے ہیں board پر تو ہم circle کی شکل میں ڈرا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہاں پر sphere ڈرا کرنا easy نہیں ہوگا تو ہم circle کی شکل میں ڈرا کریں گے اب ذرا غور کریں ہر carbon پر ہر carbon کے ہر carbon کا ایک ایک orbital کے ساتھ hydrogen کا ایک ایک orbital overlap کرے گا ایک hydrogen یہ ہو گیا ایک hydrogen یہ ہو گیا ایک hydrogen یہ اور ایک hydrogen یہ ہر hydrogen کے پاس ایک ایک unpaired electron موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ overlapping کے بعد پیرڈ اپ ہو جائے گا پیرڈ اپ ہو جائے گا اور اس overlapping کا نام ہوگا sp3s 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 اور sp3s تو اس طریقے سے ہمارے پاس چار بانڈ بنیں گے چاروں کے چاروں sigma بانڈ ہیں سگما بانڈ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو linear overlapping سے بنتے ہیں linear overlapping سے وہ سگما بانڈ ہیں تو یہ سگما بانڈ بن گئے چاروں کے چاروں سگما ہیں اور چاروں کے چاروں جو ہیں sp3s overlapping سے بنے ہیں یہ تھا carbon میں methane کا structure اب ہم آگے بات کرتے ہیں ethane کے structure کی بات کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایتھین کی اور further and so on تو مختلف جو ہیں molecules کی ہم بات کریں گے water کی اور ammonia کی مثال کے طور پر آپ سارا آپ کے پاس molecules ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں like a ch3 single bond ch3 آپ اس کو ethane کہتے ہو جب آپ ethane کہتے ہو تو باقی ساری باتیں آپ ایسے ہی لکھیں گے configuration اسی طرح carbon کی اور یہاں تک ویسے ہی آ جائیں گے اور اب آگے کیا کریں گے وہ ذرا سمجھنے والی بات ہے اگر آپ دیکھیں تو ethane میں دو carbon ہیں ethane میں دو carbon ہیں اس کا مطلب اس طرح کہ ہمارے پاس دو carbon ہوں گی ایک carbon آپ اس جگہ پہ ڈرا کر لیں اور ایک carbon جو ہے آپ اس جگہ پہ ڈرا کر لیں ان سب میں ایک ایک electron ہے جی یہ دو carbon ہو گئیں دونوں کے پاس دونوں کے پاس چار چار unpeared electron ہیں اور یہ تو ایک بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے جب carbon single bonded ہے with carbon or any hydrogen atom or any atom then it is sp3 hybridized یعنی carbon کی hybridization sp3 ہوگی اور later on جو ہے at the end of this topic i will teach you کہ further جو ہے اس کے اندر ہم نے اس کی hybridization کسی بھی molecule کی جو ہے وہ کیسے explain کرنی ہے مثال کے طور پر یہ یہ ہمارے پاس ایک لائکس کو میں خدا صاحب کے سامنے جو ہے دوبارہ clear کرتا ہوں مثال کے طور پر دیکھئے یہ ایک carbon ہو گئی یہ دوسری carbon ہو گئی یہ دوسری carbon ہو گئی تو یہ جب overlap کریں گے تو کیا بنے گا دیکھئے یہ اس طریقے سے overlap کریں گے جی ان سب میں ایک ایک electron ہو گا کیونکہ ہم یہ بات پہلے ہی بتا چکے ہیں میں آپ کو clear کرتا ہوں اب اس کو ذرا open سے ذرا صحیح طریقے سے بنائیں گے سب سے پہلے ادھر دیکھئے یہ carbon ہے اس کے پاس چار electron ہیں یہ بھی carbon ہے اس کے پاس بھی چار ہیں اس carbon نے اس carbon کے ساتھ overlap کیا اور اس overlapping کا نام ہے sp3 sp3 overlapping کیوں کیونکہ ان سارے orbital کا نام sp3 ہے لازٹ اسی طرح ہر carbon پر ایک ایک hydrogen آ جائے گا اور hydrogen کا bonding electron s میں ہے وہ s اس طرح آ جائے گا اور اس overlapping کا نام ہوگا sp3s sp3s تو یہ سارے جو bond بنیں گے یہاں پر بھی کوئی پائی bond نہیں ہے سارے کے سارے sigma bond ہیں اور سارے جو ہیں وہ sp3s overlapping سے بنے ہیں یہ والی overlapping یہ والی یہ والی یہ والی یہ والی یہ والی ساری کیا ہے sp3s overlapping سے اور electron دیکھیں جو اس کا تا کاربن کا اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ hydrogen کا آئے گا کیونکہ یہ pair up ہو گئے ہیں تو total bond جو ہیں یہاں پر تین تین چھے اور ایک ساتھ total جو bond ہیں وہ ساتھ ہیں سات کے ساتھ sigma bond ہیں ان میں سے چھے bond جو ہیں وہ sp3s overlapping سے بنے ہیں اور ایک bond جو ہے وہ sp3s overlapping سے بنا ہے تو یہ تھا ہمارا ethane کا structure اور ہم نے پہلے methane کا structure پڑا ہے اب ہم water کا اور ammonia کا structure پڑنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے آہ فردر جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی ہمارے پاس hybridization ہم نے پڑ لی ہے اب ہم اب ہم نے ammonia کا اور water کا structure پڑنا ہے ammonia سب سے پہلے ہم ammonia کی بات کر لیتے ہیں ammonia میں nitrogen کے ساتھ تین hydrogen attached ہیں اور یہ sp3 hybridized ہے اب دیکھیں سب سے پہلے آپ electronic configuration لکھیں گے configuration of nitrogen سب سے پہلے آپ electronic configuration لکھیں گے nitrogen کی اور وہ ہے 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 جی یہاں پر excitation نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی excitation کیوں کہ جتنے اس کے اندر bonded bonds ہیں اتنے ہمارے پاس already unpaired یا partially filled orbital ہیں unpaired electron ہمارے پاس پورے ہیں اس لیے excitation نہیں ہوگی کاربن کی طرح کاربن میں نہیں تھا کاربن میں بانڈ چاہ رو رہے تھے مثین میں لیکن ہمارے پاس number of unpaired electron دو تھے اس sense کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے اس میں excitation کی ضرورت نہیں ہوگی اب ذرا غور یہ کرنے والی بات ہے کہ چونکہ hybridization sp3 ہے اور اس کے اندر دو ایس کے اندر دو electrons ہیں یہ ایس بھی hybridized ہوگا اور یہ تین پی ہوں گے ذرا توجہ کریں یہ ایس ہو گیا اس کے اندر دو electrons ہیں اور اس کا نام ہے 2s اور اس کے بعد یہ 2px ہے اور اس کے اندر ایک electron ہے اور یہ 2py ہے اور اس کے اندر بھی ایک electron ہے اور یہ 2pz ہے اور اس کے اندر بھی ایک الیکٹرون ہے ان چاروں نے ان چاروں نے مکس اپ کیا ایک دوسرے میں مکسنگ ہوئی اور مکسنگ سے ہمارے پاس نئے اوربٹل بن گئے چار جیسے ہم نے پہلے بنائے تھے اس میں دو الیکٹرون آ جائیں گے باقی سب میں کیا ہوگا ایک ایک آئے گا یعنی ایک اوربٹل میں دو الیکٹرون ہوں گے امومی طور پر ہم یہاں اس کو اپر والی سائٹ پر ڈرا کر لیتے ہیں چاروں ہیں ایکوولینٹ ایک میں دو الیکٹرون ہیں باقی تینوں میں انپیرڈ ایک ایک الیکٹرون ہے لیکن چاروں کا نام SP3 ہے اب ذرا یہاں پر آپ اس کو ڈرا کریں گے یہاں پر ڈرا کرنے کے بعد آپ جو ہے لائک یہ دیکھئے یہ نائٹروجن کی بات ہو گئی جی اس کے اندر ہمارے پاس دو الیکٹرون ہیں اس کے اندر ایک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہے جی اب اگر آپ گوھر کریں تو امونیا میں نائٹروجن کے ساتھ تین ہائیڈروجن اٹیچ ہیں اور ہائیڈروجن کا ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا جو بانڈنگ الیکٹرون ہے وہ ایس میں موجود ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایس آ جائے گا اور یہاں پر بھی ایس آ جائے گا اور اس آور لیپنگ کا نام ہے ایس پی تھری ایس اس آور لیپنگ کا بھی نام ہے ایس پی تھری ایس اور اس آور لیپنگ کا نام بھی ایس پی تھری ایس ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈیو ٹو ہیون لون پیئر ایک لون پیئر یہ پورا پیئر ہے یہاں پر بانڈ نہیں بنے گا کیوں؟ Because it is already paired in case of ammonia اور یہاں پر bond نہیں بنے گا اور اس کی repulsion کی وجہ سے یہ bond angle جو ہے وہ 109.5 سے reduce ہو کر 107.5 رہ جائے گا 107.5 رہ جائے گا bond angle جو ہے وہ کم ہو جائے گا یہ ایک ammonia کا structure ہے اور اس کی جو shape ہوگی وہ اس کو ہم کہیں گے pyramidal shape کہیں گے pyramidal 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 بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے ammonia کا structure اب ہم آگے بات کرتے ہیں water کی اسی طرح آپ water کی konfiguration water میں oxygen کی konfiguration لکھیں گے the electronic konfiguration of the electronic konfiguration of oxygen is the electronic konfiguration of oxygen is اچھا وہ کیا بنے گی وہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا جیسے یہ ہے oxygen کا atomic number ہوتا ہے 8 nitrogen کا 7 ہوتا ہے اس کی جگہ بس اس میں دو electron آ جائیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی 1s2 2s2 2px 2 2py1 اور 2pz 1 مثال کے طور پر دیکھیں 2 4 6 7 اور 8 یعنی 8 electron جو ہیں وہ oxygen کے پورے ہو گئے اب اسی طرح آپ اس کی جو میٹری ڈراغ کریں گے سب سے پہلے s ہوگا s میں ایک 2px ہوگا ایک 2py ہوگا اور ایک ایک 2pz ہوگا اور اس میں دو electron آئیں گے اور اس میں بھی دو اس کا نام ہے 2px اس کا نام ہے 2s اور اس کا نام ہے 2py اور 2pz اس کے result کے طور پر بھی اسی طرح ہوگا like یہ چیز بنے گی ان میں دو میں دو electron آئیں گے اس میں بھی دو اور ان دونوں میں ایک ایک آ جائے گا یہ یہاں تک ہمارے پاس بلکل clear picture آ گئی بلکل وہی چیز ہے سمجھ لیں اس جگہ پر آپ نے دو پیرڈ electron جو ہیں وہ ڈراہ کر دیا ہیں دو پیر بنا دیا ہیں اب جب دو پیر بنائیں گے تو اس کے بعد پھر obviously آپ کو اس کی جو میٹری بنانی ہے کس کی water کی water کی جو میٹری بلکل سمجھ لیں یہ بن چکی ہے ہم اس کو دوبارہ الیدہ سے بنا لیں تاکہ اس کا size تھوڑا بڑا رکھ لیں جی یہاں دو لون پیر ہیں لہٰذا آپ جو ہے ان دو کو آپس میں ذرا قریب قریب بنا لو یہ اور ان دونوں کو آپس میں دور دور بنا لیں اب ان دونوں کو یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ جو دو orbital ہیں ان کو دور دور اس لئے بنایا کہ یہاں پر repulsion زیادہ ہے یہ دونوں لون پیر ہیں اور دونوں کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے repulsion زیادہ ہونے کی وجہ سے فاصلہ زیادہ ہوگا اور یہاں جو ہے یہاں دو ہائیڈوجن جو ہیں وارٹر کی سینس میں اٹیچ ہو جائیں گے اور اس overlapping کا نام ہوگا sp3s اور اس overlapping کا بھی نام ہوگا sp3s اور اس طریقے سے دو sigma bond بن جائیں گے اور bond angle جو ہے اور زیادہ reduce ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 104.5 ڈگری ہو جائے گا یہ وارٹر کی سینس میں تو یہ تھا ہمارا جس میں ہم نے hybridization discuss کرنی تھی کہ hybridization جو ہے اس کے اندر کیسے جو ہے overlapping ہوتی ہے کیسے bond بنتے ہیں اور کیسے کیسے sigma اور πائی بن سکتے ہیں آج ہم نے چونکہ sp3 hybridization پڑھنی تھی اس لئے ہم نے just sigma bond کی formation پڑھی ہے اگر کسی کا کوئی problem ہو تو آپ discuss کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی thank you very much اللہ حافظ